اچھا بھئی آج ہم نحمیر شروع کریں گے اور ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کتاب کے آغاز میں دعا پڑھتے ہیں استاد پڑھتا ہے اور طلبہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو آئیے ہم سب بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلم ربنا ربنا یسر لنا یسر لنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تُعسِّره و لا تُعسِّره و تَمِّمهُ بِالْخَيْر و بِكَ نَسْتَعِين یا فَتَّاعُ یا فَتَّاعُ یا عَلِيمُ آمین آمین ثم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ واصحابیہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ محمد وعلى آلی وآصحابی وآرک وسلم اچھا بھئی آج ہم نحمیر شروع کر رہے ہیں اور یہ سینکنوں سال قدیم نہایت پیاری اور بڑی مفید کتاب ہے اور اس میں جس طرح میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا جس طرح ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے لمبی بحث نہیں فرماتے کیونکہ یہ ابتدائی درجہ کے طلبہ کے لئے کتاب ہے اگر تقریر کی جائے تو اس کے اندر بڑی لمبی لمبی تقریر کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بیس تیس صفوں کے اندر مصنف نے پورے علم نحو کو بند کر دیا ہے یوں سمجھو دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور اس میں صرف علم نحو کا تعارف انہوں نے کروایا کہ بالکل جو ابتدائی طالب علم ہو اس کو نحو کا کچھ تعارف ہو جائے نحو کی کچھ استلاحات کا پتہ چل جائے کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے بس تعارف ہو جائے پھر صحیح طریقے سے نحو جو ہے وہ آگے ہدایتوں نحو میں آتی ہے لیکن یہ کتاب جب طالب علم پڑھتا ہے چند ماہ گزر جاتے ہیں اس میں تو اس کو نحو کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقفیت ہو جاتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس ہم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں مرفوع کیا ہوتا ہے منصوب کیا ہوتا ہے مجرور کیا ہوتا ہے اور علم نحو میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے کچھ مختصر تھوڑا سا تعارف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں ذکر کی لیکن ابتدائی درجے کے اعتبار سے بلکل صرف مختصر چیز ذکر کی صرف تعارف کروایا میں نے بتلایا اب باقی استاد کی مرضی ہے اس میں ایک تقریر کرنا چاہے تو خوب لمبی تقریر کر دے بھئی نحو کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں انہوں نے دو چار جملوں میں جو بات کی ہوئی ہے استاد چاہے تو اس پہ مہینہ لگا دے اتنی تفصیلات بیان کرے لیکن ہمارے اساتذہ ابتدائی طلبہ کو جیسے یہ کتاب لکھی مختصر گئی ہے وہ سبق بھی اسی طرح مختصر ہی پڑھاتے تھے کہ بس طالب اللہ مسانی سے سمجھ جائے اس کو تعارف ہو جائے اس کو آرام سے یاد کر لے اس پہ ذرا بھی بوجھ نہ پڑے گئے ذرا بھی بوجھ تو ہم بھی اسی طرح چلیں گے بس مختصر باتیں ہوں گی آسان آسان باتیں ہوں گی آپ کو نحو کی بنیاد کا پتہ چل جائے نحو کی کچھ استلاحات سے تعارف ہو جائے نحو کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت مناسبت ہو جائے پھر آگے ہدا ہے تو نحو کے اندر خوب تفصیلات آ جائیں گی پھر اس کے بعد کافیہ پڑھیں گے اس سے اگلے سال تو اس میں اور زیادہ تفصیلات آ جائیں گی پھر اس سے اگلے سال انشاءاللہ شرع جامی پڑھیں گے تو وہاں پوری تفصیل وہ بیان کریں گے تو یہاں صرف ہم مختصرا پڑھیں گے جیسے پرانے اساتذہ کا طریقہ تھا بھئی اور یہ بہت پیاری کتاب ہے بھئی بہت پرلطف کتاب ہے اور فارسی زبان میں ہے اب تو فارسی کا ذوق ختم ہو گیا اکثر جگہ اردو میں کتابیں پڑھائی جارہی ہیں نحمیر کے اردو ترجمے آ گئے ہیں وہ پڑھائے جارہے ہیں لیکن جو لطف فارسی میں ہے فارسی میں اسی طرح عربی میں لمبی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اردو میں جب اسی بات کو بیان کیا جائے تو لمبی بات کرنا پڑتی ہے اور وہ لطف نہیں رہتا جو اصل کتاب کا لطف ہے تو ہم فارسی ہی کی کتاب جو ہے اسی میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی فارسی کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے گی آپ دیکھیں گے فارسی تو بڑی آسان ہے اردو جیسے یہ الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہاں اگر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ فارسی ہے پھر آپ کو مشکل لگے گی لیکن اگر آپ یہ سوچیں اس کے تو اکثر لفظ اردو جیسے ہیں یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں یہ والا ایک نئے لفظ ہے یہ والا ایک نئے لفظ ہے یہ تو جب اس طرح آپ پڑھیں گے آپ کو بالکل آسان معلوم ہوگی اور جو جو نئے لفظ آتا جائے فارسی کا وہ آپ یاد کرتے جائیں تھوڑی ایک دو چار دفعہ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ زبان پر بھی روا ہو جائے گا اور فارسی سے آپ کی مناسبت بھی بڑھتی چلی جائے گی ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں انشاءاللہ مختصر چلیں گے تفصیلات زیادہ ذکر نہیں کریں گے ہاں جہاں ضرورت بھی تھوڑی بہت وہاں میں بیان کروں گا اور دوسرا مصنف کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں بھئی تو مصنف کے احوال میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ نحمیر کے مصنف جو ہیں وہ میر سید الساند ہیں میر میم یا را میر سید الساند میر سید الساند یاد رہے گا یہ نام میر سید الساند یا انہی کو میر سید شریف بھی کہتے ہیں میر سید میر سید شریف کبھی میر کا لفظ ساتھ نہیں بھی ملاتے اس کے بغیر بھی کہہ دیتے ہیں سید الساند یا سید شریف یا سید شریف جس انداز میں بھی آپ بول لیں گے یہ جو ہیں اس نام سے یہ مشہور ہیں اور ان کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا علی ابن محمد ابن علی یعنی ان کا نام تھا علی والد کا نام محمد اور دادا کا نام پھر علی تھا تو علی ابن محمد ابن علی تو یہ البتہ مشہور میر سید سنت اور میر سید شریف سے ہیں بھئی اور یہ آٹھویں صدی کے عالم ہیں آٹھویں نویں صدی سات سو چالیس ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کتنے ہجری میں سات سو چالیس ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ آٹھویں صدی کے عالم ہیں آپ کہیں گے بھئی سات سو چالیس میں پیدائش ہوئی ہے تو یہ تو ساتویں صدی کے عالم ہوئے نہیں بھئی سات سو کم کیا مطلب ہے سات سو کا مطلب ہے سات سو سال پورے ہو گئے اب سات سو ایک یہ آٹھویں صدی شروع ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چھے سو سے لے کر سات سو تک یہ تھی ساتویں صدی اور سات سو سے لے کر آٹھ سو تک یہ کونسی صدی ہے یہ آٹھویں صدی ہے یہ کیا ہے تو یہ سات سو چالیس میں یعنی آٹھویں صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور آٹھ سو سولہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے چھتر سال کی عمر میں تو یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت قیمتی کتابیں انہوں نے لکھیں بہت پیاری کتابیں لکھیں یہ نحمیر اتنی پیاری اور اتنی یعنی پرلطف کتاب ہے کہ آپ انشاءاللہ جب ایک دفعہ پڑھیں گے اس کی لذت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اتنی پرلطف کتاب ہے اور بالکل آسان آسان باتیں کرتے ہیں جیسے بچوں کے لئے باتیں ہوتی ہیں کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی بچوں کے لئے ہے ابتدائی طلبہ کے لئے لکھی ہے تو مصنیف کا نام کیا ہے میر سید الساند اور کس نام سے مشہور ہیں میر سید شریف اور اصل نام کیا ہے علی ابن محمد ابن علی اور یہ کس صدی کے عالم ہیں آٹھویں صدی کے اور نومی صدی کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا پیدائش کیا سات سو چالیس ہجری اور وفات کیا آٹھ سو سولہ آٹھ سو سولہ ہجری یاد رکھیں بس یہ دو تین باتیں مصنیف کے آپ نے یاد رکھنی ہے بھولنی نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ احوال میں نہیں بیان کرتا بس مختصر ہیں اب یہ علم نحو کے اندر ہے کتاب تو یہاں اسادزہ پھر علم نحو کی تعریف بھی کرواتے ہیں اس کا موضوع بھی اس کے غرض و غائد بھی بھئی اتنی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا یہاں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی بس اتنا یاد رکھو کہ علم نحو کے ذریعے عربی ٹھیک طرح بولنا اور لکھنا انسان سیکھ لیتا ہے کس کے ذریعے علم نحو کے ذریعے یوں کہیں علم نحو کے ذریعے عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے انسان بچ جاتا ہے علم نحو کے ذریعے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی غلطی سے اگر آپ نحو کے ماہر ہوں گے تو آپ عربی بولنے میں بھی غلطی نہیں کریں گے اور عربی لکھنے میں بھی بس یہ یاد رہے گا بھئی علم نحو کا کیا فائدہ کہ یہ انسان کو عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے بچاتا ہے بس اتنا یاد رکھیں آسان سی بات ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین اما بعد بیدان ارشدک اللہ تعالیٰ کے این مختصر است مضبوط در علم نحو کے مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمائد و بزودی در معرفت اعراب و بینا و سواد خاندن توانائی دہد بتوفیق اللہ تعالی وعونی ہی اچھا دیکھا کہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ کتاب کے آغاز میں بسم اللہ لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ قرآن میں بھی آغاز میں بسم اللہ ہے اور پھر الحمدللہ ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھئی الحمدللہ رب العالمین الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والا پرورش کرنے والا اور عالمین جہان بھئی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے والعاقبت للمتقین عاقبت کہتے ہیں انجام کو کسی چیز کا انجام کسی چیز کا آخر کسی چیز کا جو نتیجہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے عاقبت تو انجام بھئی والعاقبت للمتقین وہ انجام جو ہے یعنی اچھا انجام جو ہے للمتقین متقیوں کے لیے ہے کس کے لیے ہے متقی متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں متقی کہتے ہیں تو کہتے ہیں والعاقبت للمتقین اور انجام توجہ رکھنا بہتر جمعے پہ والعاقبت للمتقین اور انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجام تو سب کا ہوگا چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے گناہوں سے بچنے والا ہو چاہے گناہوں سے نہ بچنے والا ہو سب کو کوئی نہ کوئی اس کے نتیجہ ملے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے اگر گناہ کیے ہیں تو سزا ملے گی اور اہل ایمان میں سے ہے اور نیک عمل کیے ہیں تو جنت میں جائے گا تو انجام تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہوگا پھر کیا معنی والعاقبت للمتقین کہ انجام جو ہے پرہزگاروں کے لیے ہے تو جواب یہ کہ یہاں مضاف محضوف ہے ایک جواب یہ کہ وَخَيْرُ الْعَاقِبَتِ اچھا انجام جو ہے للمتقین کس کے لیے ہوگا متقیوں کے لیے اب بات بند گئے گئے کہ اچھا انجام کس کا ہوگا متقیوں کا ہوگا گناہوں سے جو بچنے والے ہیں ان کا اچھا انجام ہوگا ان کو آخرت میں اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے یا دوسرا جواب یہ کہ یہ جو العاقبت میں الْفْلَام ہے العاقبت اس سے مراد اچھا انجام کیا مراد ہے ہاں تو وَالْعَاقِبَتُ وَوْ وَلَا انجام یعنی اچھا انجام کس کا ہوگا متقیوں کا ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو آپ چاہیں یہاں خیر کلف مضاف محضوف نکال لیں اور پھر عبارت یوں بن جائے گی وَخَيْرُ الْعَاقِبَتِ لِلْمُتَّقِين اچھا انجام کس کے لیے ہے متقیوں کے لیے یا یوں کہیں کہ یہ جو الْفْلَام ہے یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے الْفْلَام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں بھی العاقبت میں الْفْلَام کے ذریعے ہر انجام کی طرف نہیں اشارہ خاص اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے وہ مراد ہے اس سے تو الْعاقبت کا معنی کر لیں گے اچھا انجام کونسا انجام اگر کوئی کہے کہ اچھا انجام کہاں سے ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ کہیں گے جو یہ الْفْلَام ہے اس سے ذریعے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ مراد ہے تو کہتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام جو ہے متقیوں کے لیے ہے پرہزگاروں کے لیے ہے وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صلاة کا معنی ہے رحمت وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور رحمت اور سلامتی ہو عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ اس پر جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں سب سے بہتر ہیں خیرِ خَلْقِهِ خَلْقِهِ اے خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَا خالق کون ہیں اللہ تعالی ہیں تو خَلْقِهِ کی حاضر امیر کس کو راجے جو لفظ اللہ پیچھے لفظ گزرا ہے جو اللہ خیری بہترین خَلْقِهِ اس کی مخلوق اس اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بہترین ہے ان پر کیا ہو رحمت ہو اور سلامتی ہو محمد یعنی کہ محمد پر جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں وَالِهِ اور ان کی آل پر یہ آل ہی کی حاضر امیر محمد کو راجے وَالِهِ اور ان کی جو آل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے آل کا کیا معنی آل کے علماء نے مختلف معانی کیے ہیں بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ آل محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یعنی اہلِ ایمان مراد ہیں کون مراد ہیں اہلِ ایمان مراد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی ہو وَالِهِ اور حضور کے پیروی کرنے والوں پر بھی اجمعین سارے کے سارے حضور کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان سب کے سب پر رحمت اور سلامتی ہو ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سنیں بھئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لئے وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ اور رحمت اور سلامتی ہو اس پر جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں یعنی کہ محمد پر وَالِحِ اجْمَعِينَ اور ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں سب کے سب اوپر ان پر بھی کیا ہو رحمت اور سلامتی ہو بات سمجھ میں آگئے ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھا یہ تو کتاب کی شروع میں وہ حمد بھی لے آئے اور صلاة و سلام بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آگے دیکھئے بھئی اما بعد حمد و سلام کے بعد بیدان جان لے تو بیدان یہ بہ الگ ہے اور یہ دان دان یا دان یہ امر ہے امر دانستن کا مانا ہوتا ہے جاننا خارسی زبان میں دانستن کا کیا مانا جاننا اور اسی سے ہے دانا اردو میں بھی بولتے ہیں دانا وہ بڑا دانا انسان ہے یعنی بڑا عقل مند ہے جاننے والا ہے اور اسی سے امر کیا ہے دان تو جان لے تو جان لے اور یہ با ساتھ ملاتے ہیں اس کے تو بیدان تو جان لے اب دیکھو یہ کتاب انہوں نے طلبہ کے لئے لکھی یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب طلبہ کو سبق پڑھانے لگتے تھے تو ساتھ شروع میں ان کو دعا بھی دیتے تھے دعا بھی دیتے تھے اب دیکھو کتاب شروع کرنے لگیں تو ساتھ ہی دعا دیں گے دیکھو ارشدک اللہ تعالی ارشد ارشد ارشاد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا کسی کو سیدھا راستہ دکھلانا ارشدک اللہ تعالی اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے جان لے اے طالب علم کیا جان لے وہ بات ابھی آگے آنے والی ہے کہ یہ بات جان لے کہ ای مختصر کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے مختصر رسالہ ہے لیکن درمیان میں دعا دے دی ارشدک اللہ تعالی اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے معنی سمجھ میں آرہا ہے اما بعد حمد اما بعد یعنی حمد سلات کے بعد بیدان تو جان لے ارشدک اللہ تعالی اللہ تیری رہنمائی فرمائے کہ ای مختصر یہ ایک مختصر کتاب ہے فارسی میں یاد رکھو ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے عموماً کسی اسم کے آخر میں بڑی یا بڑھا دیتے ہیں کتاب اگر میں کہنا چاہوں ایک کتاب تو کہوں گا کتاب قلم اگر میں کہنا چاہوں ایک قلم تو کہوں گا قلم قلم بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں بھی مختصر یعنی چھوٹی سی مختصر یہ اصل میں کیا تھا مختصر این مختصر یہ کیا ہے ایک مختصر کتاب ہے اور اسک اسک کا معنی ہوتا ہے فارسی میں ہے ہے تو اس مختصرے یہ کو اب اسک کے ساتھ جوڑ دیا اور اسک کا حمزہ شروع میں جو علیف تھا حمزہ گرا دیا کیا بن گیا مختصر این مختصر یہ ایک مختصر کتاب ہے یہ ایک مختصر رسالہ ہے مضبوط مضبوط کا معنی ہے اردو ولا مضبوط نہیں اردو میں تو مضبوط کہتے ہیں جو جو سخت ہے لیکن فارسی میں مضبوط کہتے ہیں ضبط کی ہوئی یہیوں کو لکھی ہوئی جس کو لکھا گیا ہو ضبط کیا گیا ہو یہیوں کو مرتب کیا گیا ہو ترتیب دیا گیا ہو تو یہاں مضبوط کا معنی کر لیں لکھا ہوا کہ این مختصر یہ ایک مختصر کتاب ہے مضبوط در علم نحو یہ لکھی گئی ہے کس علم میں علم در کا معنی ہے میں مضبوط در علم نحو یہ لکھی گئی ہے کس میں علم نحو میں یہ کس کا کر رہا ہوں ترجمہ در مضبوط کہ این مختصر کتاب ہے مضبوط در علم نحو جو کہ علم نحو میں لکھی گئی ہے کہ مبتدی رہا مبتدی ابتدائی طالب علم ابتداء کرنے والا کہ مبتدی رہا دیکھا بتلا دیا یہ میری کتاب ابتدائی طالب علم کے لئے ہے جب طالب علم ابتدائی ہے معلوم ہو استاد کو بھی زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے بس مختصر مختصر اس کو پڑھا دے کہ اس پر بوجھ بھی نہ بنے اور نحو سے اس کا بہترین تعارف ہو جائے کہتے ہیں کن مبتدی رہا کا معنی ہے اردو میں ترجمہ کریں گے کو کو اچھا یا کو یا کا موقع کے مطابق کہ مبتدی رہا کی ابتدائی طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت از از کا معنی ہے س در کا معنی میں اور را کا معنی کو اور از کا معنی س اچھا حفظ مفردات لغت حفظ کا معنی یاد کرنا آپ جانتے ہیں اردو میں بھی بولتے ہیں کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا یعنی یاد کر لیا مفردات مفرد کہتے ہیں اکیلا ایک جیسے میں کہتا ہوں زید دیکھو ایک لفظ ہے بکر ایک لفظ ہے کتاب ایک لفظ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا لغت لغت کہتے ہیں زبان کو لغت کسے کہتے ہیں اردو کیا ہے ایک لغت ہے زبان ہے عربی کیا ہے لغت ہے کیا ہے ایک زبان ہے فارسی کیا ہے لغت ہے یعنی ایک زبان ہے تو لغت کا معنی زبان بعد از حفظ مفردات لغت لغت زبان اور مراد کونسی زبان ہے ہاں ہاں فارسی میں تو کتاب ہے نحو یہ نحو میں عربی زبان کے قوانین ذکر ہوتے ہیں کہ عربی کیسے پڑھنی ہے دیکھو ابھی میں نے تاریخ بتلائی تھی علم نحو کے ذریعے عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے انسان بچتا ہے تو یہ عربی زبان کے قوانین ذکر ہوں گے لیکن مصنف کی زبان فارسی تھی اور جس کو پڑھا رہے تھے ابتدائی طالب علم تھا تو اس کو فارسی زبان میں ہی اس کے لیے رسالہ لکھا تو یہ کتاب فارسی میں ہے لیکن قوانین عربی کے ہوں گے نحو جو ہے وہ عربی زبان کے قوانین ہوتے ہیں اس میں تو لغت سے یہاں کونسی زبان مراد عربی بعد از حفظ مفردات لغت عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد بعد از حفظ مفردات لغت آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں عربی زبان کے مفردات یعنی اکیلے اکیلے لفظ جو ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد از کا کیا ترجمہ تھا سے لیکن یہاں محاورہ میں سے نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئے ہاں فارسی میں یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا طریقہ استعمال ہوتا ہے تو از کا معنی سے ہے لیکن ہر جگہ پر آپ اس کا ترجمہ سے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اردو میں بات برابر نہیں بنے گی لیکن وہ اس موقع پر از کا لفظ استعمال کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بعد از حفظ مفردات اللغت عربی زبان کے الف بھئی یوں کو مفردات سے مراد ہے عربی زبان کے الفاظ عربی صرف کی گردانوں کی طرف کس کی طرف علم صرف میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ زاربہ کا کیا معنی ہے مارا اسے ایک مرنے زمانہ ماضی میں یزریب کا کیا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص حال یا استقبال میں زارب ان کا کیا معنی ہے وہ مارنے والا وہ ایک شخص بھئی مضروب ان کا کیا معنی ہے دیکھو ایک ایک لفظ کا آپ نے صرف پڑی ہوگی تو آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ پتہ چلتا جائے گا تو یہ مراد ہے اور اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا یہ بھی آگے بھی بیان کر رہے ہیں کہ طالب علم کو پہلے صرف اچھی طرح آنی چاہی اس کے بعد اس کو نح پڑھائی جائے اس کے بعد اس کو نح پڑھائی جائے یہ آگے ابھی بات کر رہے ہیں دیکھنا ابھی آگے اور بھی بات کریں گے اسی بارے میں بات کریں گے کہ جو بھی طالب علم یہ نح جس کو آپ پڑھانے لگے ہیں اس کو صرف کی بنیاد اس کی بہترین بنی ہوئی ہو گئے اور ہمارے ہاں عموماً طلبہ جو کمزور رہ جاتے ہیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی صرف مضبوط نہیں ہوتی تو پہلے صرف ہے اور اس کے بعد کیا ہے نح ہمارے ہاں عموماً جب طلبہ عبارت صحیح نہیں پڑھتے اساتزہ کہتے ہیں کہ اس کی نح کمزور ہے ٹھیک ہے نح سے عبارت پڑھنے کا طریقہ انسان کو آتا ہے ابھی میں نے بتایا انسان عبارت پڑھنے میں غلطی سے بشتا ہے عربی صحیح بولتا ہے صحیح پڑھتا ہے لیکن اس نح کے سارا دارومدار صرف پر ہے اگر آپ نے صرف اچھی کر کر لیں آپ عبارت اچھی طرح نہیں پڑھ سکیں گے اور ہمارے سارے مسننفین تقریبا کتاب کے شروع میں بتا دیتے ہیں جیسے دیکھو ابھی نح بلکل شروع کرنے لگے ہیں بتلا دیا کہ یہ کس کے بعد ہے صرف کو یاد کرنے کے صرف یاد کروگے تو یہ کتاب آپ کے لئے صرف آپ نے یاد کی ہوگی تو آپ کے لئے یہ کتاب آسان ہوگی تو آپ بھی اگر علم صرف میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کریں اور یہاں تو ما شاء اللہ آپ کو بہترین موقع ملا ہے وہ والد صرف کا طریقہ ہے دنیا کی آسان ترین صرف انشاء اللہ آپ اس کو یاد کر لیں صرف وہ بھی یاد ہو تو بخاری شریف تک آپ زبردست چلیں گے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور بہت آسان بہت ہی آسان تو اس میں خوب محنت کرو وہ صرف اسی کے لگ بھا گباب ہیں اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں یوں سمجھو وہ صرف کا نورانی قائدہ ہے نورانی قائدہ کتنا آسان بچے کے لئے اس کو علیق بات آسا پڑا تو یہ بھی صرف کی علیق بات آس اس کے اندر لیکن اتنی زبردست ہے اور اس میں والی صاحب کے خصوصاً اتنی برکات ہیں اتنی برکات اور انبارات ہیں کہ آپ اس کی لذت بھی محسوس کریں گے اور آپ زبردست صرف ہی بن جائیں گے جو صیغہ آپ کے سامنے آئے گا ایک سیکنڈ میں آپ بتائیں ایک سیکنڈ کے ذرا بھی نہیں سوچنا پڑے گا تو اور وہ زیادہ سے زیادہ تین چار چار مہینے پانچ مہینے میں طالب ہیں مگر بلکل اتمنان سے بھی چلے تو پانچ ماہ میں زبردست اس کو یاد کر سکتا ہے تو اپنی صرف بہترین کرو زبردست کرو وہ یاد کر لو اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نح میں ترقیق کرتے ہی چلے جائیں گے بات سمجھ میں آگئے ہمارے ہاں عموماً طلبہ کمزور ہوتے ہیں وہ نح میں کمزوری کی وجہ نہیں ہوتی وہ بیچاروں کی صرف کمزور ہوتی ہے صرف کی طرح توجہ ہی نہیں ہوتی اور صرف کے بڑے بڑے مشکل طریقے ہیں تو طالب علم شروع میں ڈر جاتا ہے یہ تو میں یاد کر نہیں سکتا اتنی مشکل صرف ہے لیکن پرانے بزرگوں کا جو طریقہ حفظ مفردات لغت سے کیا مراد ہے عربی زبان کے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد یعنی اس کی گردانیں یاد کرنے کے بعد ومعارفت اشتقاق معارفت کا معنی ہے پہچاننا اشتقاق اشتقاق کہتے ہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا اشتقاق کسے کہتے ہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا دیکھو صرف میں آپ نے پڑا ہے کہ اصل ہے مصدر زربن مصدر پھر اس زربن سے زاربہ ماضی کا سیغہ بنا لیا دیکھو ایک نیا لفظ بنا لیا پھر زربہ سے کیا بنا لیا نیا لفظ بنا لیا جس کا معنی بلکل الگ ہے اسی طرح اس دیکھو اس کا معنی بلکل الگ ہے اس میں مفعول بنا لیا مضروبن اس کا معنی بلکل الگ ہے اس میں آلہ بنا لیا مزربن اس میں تفضیل بنا لیا ازرب تو دیکھو ایک ہی سیغے سے آگے دوسرا سیغہ پھر تیسرا سیغہ بنتا چلا جاتا ہے یہ جو ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اشتقاق بھئی اشتقاق تو کہتے ہیں معارفت اشتقاق اور اشتقاق کو جاننے کے بعد اشتقاق کو جاننے کے بعد کہ کیسے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جاتا ہے اور یہ بھی علم سرف میں ہے علم سرف میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی کا پہلا سیغہ یوں ہوتا ہے مصدر سے یہ بنا تین وں حروف پر کیا ہے زبر آگئے زاراب ایک باب ایسے ہے ایک بازوں میں کیسے بناتے ہیں سامیعہ درمیان والے کو کزیر اس پر پڑھتے ہیں بازوں میں کیسے پڑھتے ہیں کارومہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ سارے کس طرح ایک سیغے سے یعنی مصدر سے دوسرا سیغہ اور پھر اسے مزارے کیسے بناتے ہیں شروع میں علامتیں مزارے لے آتے ہیں یزریبو اور آخر سے ماہ قبل کو کبھی کسرا دیتے ہیں کبھی اس پر فتحائی رکھتے ہیں کبھی زمہ دیتے ہیں یزریبو یکرومو کرومہ یکرومو منعی منعو بات سمجھ میں آرہی ہے تو جب آپ صرف یاد کر لیں آپ کو ایک تو گردانے آگئیں آپ کو دیکھو مفردات لغت آپ نے یاد کر لیے کیا کر لیے یعنی گردانے یاد کر لیے مفردات لغت سے کیا مراد ہیں گردانے یاد کر لیے اور آپ کو اشتقاہ کی بھی معرفت ہو گئی آپ کو پتہ چل گیا کیسے بناتے ہیں مذرب سورة سمجھ میں آگئے اس میں فائل کیسے بناتے ہیں ماضی کیسے بناتے ہیں مزارع کیسے بناتے ہیں تو یہ ہے اشتقاق ایک سیغے سے دوسرہ سیغہ بنانا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَعْرِفتِ اشتقاق اور اشتقاق کو جاننے کے بعد وَزَّبْتِ مُحِمَّاتِ تَصْرِيف زبد کا معنی ہے یاد کرنا یاد کرنا اور مُحِمَّات مُحِمَّات جمع ہے مُحِمَّتُن کی اور مُحِمَّتُن کہتے ہیں اہم اور ضروری چیز کو مُحِمَّتُن کا کیا معنی ضروری چیز تو یہ مُحِمَّات اس مُحِمَّتُن کی جمع ہے تصریف سواد کے ساتھ ہے تصریف تصریف یہ علمِ صرف کا نام ہے علمِ صرف کا ایک نام علمِ صرف اور دوسرا نام علمِ تصریف ہے اور صرف کی اہم باتیں یاد کرنے کے بعد وَزَّبْتِ مُحِمَّاتِ تصریف علمِ صرف کی اہم اور ضروری باتیں یاد کرنے کے کیا تھا قوالہ تھا وَوْ یَ مُتحرِّق مَا قَبَل فَتْحَا ہو تو ان کو علف سے بدلتے ہیں تو قوالہ سے قَالَ ہو گیا تو یہ علمِ صرف کی اہم باتیں ہیں جو قوانین ہیں اس کے آگے دیکھو بھئی بہ آسانی آسانی کے ساتھ جب آپ کو یہ صرف کی چیزیں یاد ہوں گی بھی زبان پڑھنا سیکھ لیں بہ آسانی بکیفیت کیفیت کہتے ہیں طریقے کو کیفیت کسے کہتے ہیں طریقہ اور حالت بھئی ترکیب ترکیب رکھ بھئی ترکیب کا معنی ہے جوڑنا جوڑنا علمِ نحو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے درمیان میں ربط کیسے دینا ہے وہ علمِ نحو آپ کو بتلائے گا بھئی کہتے ہیں بہ آسانی بکیفیت ترکیب عربی ترجمہ آخر سے ہوگا عربی زبان کی ترکیب کے طریقہ جو ہے اس میں آسانی نمائد رہ کہتے ہیں راستے کو نمائد کا معنی دکھانا رہ نمائد راستہ دکھاتی ہے رہ نمائد راستہ دکھاتی ہے اب پورے جملے کو ذرا سنو اما بعد حمد و صلات کے بعد بی دان تُو جان لے کے ارشد اللہ تعالی کہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے کہ در علم نحو جو علم نحو میں لکھی گئی ہے کہ مبتدیرہ بعد حفظ مفردات اللغت کی ابتدائی تعلیم علم کو عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد و معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد و ضبط مہمات تصریف اور صرف کی اہم باتیں یاد کرنے کے بعد یہ تینوں کام جب اس نے کیے ہوں گے تو پھر یہ جو مختصر کتاب ہے بآسانی بکیفیت ترکیب عربی رہنمائت یہ آسانی کے ساتھ عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ جو ہے اس میں رہنمائی کرتی ہے اس میں راستہ دکھاتی ہے یہ ایک مختصر کتاب کیا کرتی ہے ابتدائی طالب علم کو اگر کیا ہو گردانیں یاد ہوں مفردات لغت اس کو یاد ہوں یعنی اس کو گردانیں یاد ہوں اور اس کو اشتقاق کی پہچان ہو کہ کیسے ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بناتے ہیں اور تیسرا اس کو صرف کے اہم قوانین یاد ہوں یہ چیزیں جب یاد ہوں تو ان چیزوں کے بعد یہ ولی کتاب جب پڑے گا تو یہ کتاب اس کو آسانی سے عربی زبان کے ترکیب کا طریقہ ترکیب کیا معنی الفہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ اس میں رہنمائی کرے گی راستہ دکھائے گی وَبَزُودِ زود کا معنی ہے جلدی زود کا معنی جلدی وَبَزُودِ اور جلدی در معرفت اعراب و بینا معرفت کا کیا معنی پہچان جاننا پہچاننا اعراب و بینا معرب اور مبنی ہونا معرب اور یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا کچھ الفاظ جو ہیں عربی کے کچھ عربی کے الفاظ معرب اور کچھ مبنی معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے مثلا دیکھو زید بعض جگہ عربی عبارت آپ پڑھیں گے وہاں آئے گا زیدن بعض جگہ آئے گا زیدن بعض جگہ آئے گا زیدن تو یہ دیکھو لفظ کا آخر بدل رہا ہے کہیں زیدن کہیں زیدن اور کہیں پر زیدن تو یہ جو لفظ کا آخر بدل رہا ہے معلوم ہوا یہ لفظ معرب ہے معرب جو ہوتا ہے اس کا آخر بدلتا ہے اور ایک ہوتا ہے مبنی مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا جیسے ہوا ہوا ضمیر ہے یہ جہاں پر بھی آئے گی ہوا ہی پڑھنا پڑے گا یہاں پر وو پر حرکت بدلے گی نہیں ہمیشہ ہوا ہی پڑھنا پڑے گا سورة سمجھ میں آگئے یا جیسے حازہ اس میں اشارہ ہے یہ بھی مبنی ہے اس کا بھی آخر نہیں بدلے گا تو بعض الفاظ عربی کے کیا ہیں معرب ہیں معرب کیا معنی ان کا آخر بدل ان کا آخر بدلتا ہے اور بعض الفاظ یہ جو کتاب ہے یہ اس کے ذریعے ایک تو عربی زبان کی ترقیب کا طریقہ سیکھ لیں گے اور اس کے ذریعے آپ کو معرب اور مبنی کی جلدی پہچان ہو جائے اور جلدی معرب اور مبنی کے پہچان میں سواد خاندن سواد کا معنی ہے ملکہ مہارت مہارت ملکہ لام پر زبر پڑنا ہے ملکہ کس کو کہتے ہیں مہارت دیکھو کاریگر ہوتا ہے گاڑیوں کا کاریگر ہے آپ اس ساتھی کو لے جاتے ہیں کہ اس کو بھی کام سکھا دیں آپ کے اس ساتھی کو وہ کام نہیں آتا لیکن وہ کام سیکھنے لگ جاتا ہے دو چار چھے مہینے سال دو گزرتے ہیں وہ زبردست کاریگر بن جاتا ہے اب دیکھو اس کو گاڑیوں کے کام میں مہارت حاصل ہو گئی اس کو ملکہ کہتے ہیں یہ مہارت ہے اس کا کیا نام ہے ملکہ ملکہ کا معنی مہارت خاندن خاندن کا معنی ہے پڑھنا خاندن کا کیا معنی پڑھنا تو خاندن پڑھنے کا ملکہ پڑھنے کی مہارت یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو علم سرف یاد ہو اور اس کے بعد یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو عربی زبان کے عربی زبان کے پڑھنے کی مہارت جلدی حاصل ہو جائے گی عربی زبان کے پڑھنے کی مہارت جلدی حاصل ہو جائے گی ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی اچھا توانائی دہد توانائی کا معنی ہے طاقت اور قوت توانائی دہد طاقت دے گی یہ کتاب آپ کو عربی زبان پڑھنے کے مہارت میں طاقت دے گی آپ جلدی مہارت حاصل کر لیں گے اور یہ سب کیسے ہوگا بی توفیق اللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ وعون اللہ کے حاضر میر کس کو راجے لفظ اللہ کو اور عون کہتے ہیں مدد کو اللہ کی توفیق سے وعون اور اللہ کی مدد کے ساتھ مانا سمجھ میں آگیا اچھی طرح تو دیکھو مصنف نے سب سے پہلے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی الحمد للہ رب العالمين کہا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و سلم پر صلاة و سلام بھیجا اور اس کے بعد مختصرا اس کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ مختصر رسالہ یہ مختصر کتاب میں نے کس فن اور کس علم میں لکھی ہے علم نحو کے اندر نون حا و بی نحو تو یہ علم نحو میں نے لکھی ہے اور اس کتاب کے پڑھنے سے طالب علم کو فائدہ ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس نے پہلے کون سا علم پڑھا ہو علم و صرف پڑھا ہو اس کو سیغوں کا پتہ ہو اس کو اشتقاق کا پتہ ہو کیسے ایک سیغے سے دوسر سیغہ بنائے جاتا ہے اس کو علم صرف کے قوانین کا پتہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ کتاب جب پڑھے گا تو یہ کتاب اس کو آسانی سے عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ بھی بتلائے گی اور نیز اس کے ذریعے اس کو جلدی سے معرب اور مبنی کی پہچان اور نائی دے گی طاقت دے گی بتوفیق اللہ تعالی وعون اور یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہوگا بات سمجھ میں آگئی یعنی یہ کوئی میرا کمال یا میری کتاب کا کمال نہیں بلکہ یہ سارا کس کی توفیق سے ہوگا اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوگا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ کتاب کس علم میں علم نح میں اور اس کے پڑھنے سے پہلے کیا ضروری کہ طالب علم کو عربی زبان کے مفردات کا پتہ ہو عربی زبان کے مفردات سے کیا مراد ہیں سیغے اور گردانے اور نیز اس کو اشتقاق کا پتہ ہو اشتقاق اسے صرف کی اہم باتیں یاد ہوں کیا مراد ہیں یہ تینوں چیزیں یعنی اس کو علم صرف میں اچھی مہارت ہوگی تو پھر اس کے بعد آسانی کے ساتھ یہ عربی زبان کی ترقیب میں اس کی رہنمائی کرے گی کہ کیسے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر جملہ بنانا ہے کیسے جملہ بنانا ہے کیسے عربی زبان میں بات کرنی ہے کس طرح اس کو لکھنا ہے اس میں یہ مدد کرے گی اور نیز اس کی وجہ یہ سب چیزیں جب اس کو یاد ہوں گی تو پھر یہ کتاب اس کو معرب اور مبنی کی پہچان کروائے گی اس کو پتہ لگ جائے گا کون سالحص معرب ہے اس میں تبدیلی آئے گی اس کے آخر میں اعراب بدلے گا اور کون سالحص مبنی ہے جس کا آخر نہیں بدلے گا اور اس کے ذریعے یہ عربی زبان کے پڑھنے کی جو مہارت ہے اس میں یہ کتاب اس کو طاقت دے گی توانائی دے گی اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا بس اب جلدی جلدی ایک دفعہ پھر ترجمہ سمجھ لیں بھئی میں نے اتنی تفصیل بیان کی تو آپ نے بھی خوب شوق سے پڑھنا ہے محنت سے اس کو یاد کرنا ہے ایک ایک لفظ سمجھ دے جائیں جو بات سمجھ میں نہ آئیں وہ دوبارہ پوچھیں بھئی لیکن گزرنے نہ دیں کسی چیز کو ویسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا والعاقبت للمتقین اور اچھا انجام ہے پرہزگاروں کے لئے انہیں ان کا اچھا انجام ہوگا آخرت میں ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ اور رحمت اور سلامتی ہو عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ اس پر جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں محمد یعنی کہ محمد وَعَلِهِ اور اسی طرح رحمت اور سلامتی ہو ان کی پیروی کرنے والوں پر اجمعین سارے کے سارے ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں ماں بعد حمد و سلامت کے بعد بیدان تو جان لے ارشدک اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے کہ این مختصر مضبوط در علم نحو کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے جس کو علم نحو میں لکھا گیا ہے کہ مبتدیرہ بعد از حفظ مفردات لغت کے ابتدائی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد و معرفت اشتقاق اور عربی زبان کے اشتقاق کو جاننے کے بعد و ضبط مہمات تصریف اور علم صرف کی اہم باتوں کو یاد کرنے کے بعد بہ آسانی بکیفیت ترکیب عربی رہنمائد آسانی کے ساتھ عربی زبان کی ترکیب کے طریقے میں راستہ دکھلاتی ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے اور جلدی ہی معرب اور مبنی کے پہچاننے میں اور پڑھنے کے مہارت میں پڑھنے کے ملکے میں توانائی دہت یہ کتاب توانائی دیتی ہے توانائی دہت توانائی دیتی ہے اللہ تعالی کی توفیق اور اللہ کی مدد سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلئے بس بھئی کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نائی ہو حل ہو گیا